غررمانی رہیم Everyone امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹOPک ہے Language & Thought Language & Thought Social Linguistics کا ایک ٹOPک ہے Social Linguistics کی جو outline ہے اس کے اندر یہ ٹOPک آتا ہے کہ Language, Thought & Culture آج کی اس ویڈیو میں ان تھیوریز کو دیکھیں گے جو Language & Thought کو ریلیٹ کرتی ہیں اور Language & Culture کو ریلیٹ کرتی ہیں اس کے بعد میں یہ آپ کو بتاؤں گی وہ تھیوریز و نوشنز کیوں ریجیکٹ کیے گئے ان پر کرٹیسزم کیا کیا تھا چار ٹوٹل نوشن ہیں ان کو ڈسکس کریں گے چار نوشنز کے اوپر جو کرٹیسزم آیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے یہ بھی دیکھیں گے جو نوشنز آئے تھے لینگویج، تھوٹ اور کلچر سے ریلیٹڈ وہ کس نے دیئے تھے آج کی اس ویڈیو میں سوسیو لنگویسٹکس کے اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں بی ایس انگلیش لیٹریشن نوٹس کا یوٹیوب پہ یہ میرا چینل ہے جس پہ لیٹریچر اور لینگویسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں جب بھی آپ میرا لیکچے سن لیتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کو اوپن کیا کریں ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کو جب آپ اوپن کریں گے تو وہاں پہ نوٹس پیڈی ایف کا لنک دیا ہوتا ہے جب آپ نوٹس پیڈی ایف کے لنک پہ کلک کریں گے آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے وہاں سے آپ نوٹس پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لنک پہ کلک کرتے ہیں تو ویب سائٹ پہ نہیں جا پاتے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کے موبائل یا لیپ ٹاپ کے اندر ایڈ شو ہو رہی ہوتی ہے آپ ایڈ کو کینسل کریں گے تو آپ کو ویب سائٹ کا انٹر فیس نظر آئے گا آپ وہاں سے نوٹس پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اب چلتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف جس میں ہم نے لینگویج ان تھوڈ کو ڈسکس کرنا ہے لینگویج ان تھوڈ کا جو ریلیشنشپ ہے یہ بہت عرصے سے لوگ سائنٹسٹ اور لینگویسٹ فالو کر رہے ہیں بہت سارے پرانے فیلوسفرز لینگویسٹ اور سائیکولوجیز جو ہیں انہوں نے اس لینگویج اور تھوڈ کا ریلیشن سمجھنے کی کوشش کی ہے لینگویج یاد رکھیں کہ سائنس کی سسٹم کو کہتے ہیں جس کی مدد سے ہم کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں لینگویج ایک ایسا سائنٹیفک سسٹم ہے جس میں کچھ سائنس موجود ہوتے ہیں جیسے کہ الفہ بیٹس یا ورڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ جب ہم جوڑتے ہیں ساتھ استعمال کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن پروڈیوز کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں جب کمیونیکیشن پروڈیوز ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ لینگویج کا استعمال کیا جا رہا ہے تھوڈ کس کو کہتے ہیں انسان کے دماغ میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ اس کے دماغ میں سوچ آ سکتی ہے کوئی بھی سوچ کا آ جانا یہ تھوڈ کہلاتا ہے یا کسی بھی چیز پر غور و فکر کرنا کسی بھی چیز پر سوچ رکھنے کو تھوڈ کہتے ہیں تھوڈ ایک ایسا منٹل پروسس ہے جس کے اندر انسان کسی بھی چیز کے بارے میں سوچا کرتا ہے تھوڈ کی اگر دیفنیشن دیکھیں تو اگر ہم کسی بھی چیز کے اوپر تھنکنگ کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں تھوڈ پروڈیوس کر رہے ہیں لنگویسٹ اور سوسیو لنگویسٹ جو سپیشلی ہیں وہ لینگویج اور تھوڈ کے ریلیشن کو بہت عرصے سے پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے کچھ تیوریز دی ہیں ایک تیوری جو میرے پاس موجود ہے جو بیسکلی بلوم فیڈ لنگویسٹ نے دی ہے جن کے اندر واتسن، سکینر اور سٹیٹ آتے ہیں جو کہ بیہیویرسٹ بھی کہلاتے ہیں انہوں نے ایک نوشن دیا ایک کٹیشن دی انہوں نے کہا کہ سپیش پروڈکشن اور ادر بیہیویر is fundamental for thought یعنی کہ بلوم فیلڈ جو کہ ایک سکول ہے لنگویسٹ کا وہاں پر بی ایف سکینر، ڈبلیو واتسن اور ڈبلیو سٹیٹ جو تھے انہوں نے کہا تھوڈ کے لیے ضروری ہے کس کا سپیش پروڈکشن یعنی کہ اگر آپ تھنکنگ کرنا چاہتے ہیں تھوڈ رکھنا چاہتے ہیں مائن کے اندر تو آپ کو سپیش پروڈکشن جو کہ لینگویج ہے یا پھر فنڈامنٹل بیہیویر جو کہ لینگویج ہے اس کی ضرورت آپ کو لازمی پڑے گی ان فیلوسفرز نے جب یہ بات کی تو اس کے اوپر کرٹیسزم آیا کہ سپیش انڈرسٹینڈنگ پرسیڈ سپیش پروڈکشن ان نارمل چلڈرن نارمل چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے تو سپیش کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کے بعد وہ سپیش کو پروڈیوس کرتے ہیں تو کیا اس سے پہلے وہ سمجھنے یا سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے نارمل بچہ جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے لن کرتا ہے اس کے بعد وہ اس کو پروڈیوس کرتا ہے سیکنڈ اوبجیکشن اس پہ یہ آیا کہ سپیش انڈرسٹینڈنگ ویڈاؤڈ سپیش پروڈکشن ان ہنڈی کیپ چلڈرن جو ہنڈی کیپ چلڈرن ہوتے ہیں جو سپیش پروڈیوس نہیں کر پاتے کیا وہ انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پاتے ایسا نہیں ہوتا اگر کوئی بچہ سپیش پروڈیوس نہیں کر سکتا ہم اس کو اشارے سے کہتے ہیں کہ دروازہ بند کر دو تو وہ دروازہ بند کر آتا ہے تو اس نے سپیش انڈرسٹینڈنگ تو کی بے شک وہ سپیش کو پروڈیوس نہیں کر پا رہا تھا اس کے علاوہ simultaneously speaking and thinking دو process brain ایک ساتھ کر رہا ہے دونوں process کا نام ہے speaking اور thinking انسان بولتے ہوئے سوچ بھی سکتا ہے جیسے میں آپ کو یہ lecture deliver کر رہی ہوں اس میں میں speaking کر رہی ہوں اور میں thinking ساتھ ساتھ کر رہی ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ thinking speech پہ dependent ہو اگر thinking speech پہ dependent ہوتی تو یہ دونوں simultaneous نہ ہوتی یہ rejection تھے یہ objection تھے پہلے notion کے اوپر جو دوسرا notion آیا ہے اس نے کہا کہ language is a fundamental basics of thought language بنیاد ہے کس کی thought کی basic fundamental وہ جو پہلا notion آیا تھا اسی کے لفظ بدل کے دوسرے تیوریس جو ہیں جس کی ویگوٹس کی آتے ہیں سپائر آتے ہیں ویروف آتے ہیں انہوں نے language اور thought کے اوپر اپنا یہ view دیا اس کے اوپر again وہی objection منتا ہے کہ جو deaf person ہے جو سن نہیں سکتے جو language کو understand نہیں کر پاتے سمجھ نہیں پارے language کو کیا وہ thoughts بھی نہیں رکھتے ایسا بلکل نہیں ہے بہت سارے deaf بچے جو سن نہیں سکتے وہ بہت بڑے artist ہوتے ہیں paint کر پاتے ہیں وہ کوئی ایسی instrument بجا پاتے ہیں without even listening انہوں نے سنا بھی نہیں ہوتا سمجھا بھی نہیں ہوتا language کو لیکن وہ art produce کرتے ہیں اور art عام طریقے سے produce نہیں ہوتا یہ activity عام activity نہیں ہے بلکہ یہ ثبوت ہے کہ وہ بچے thinking رکھتے ہیں اس کے اوپر جو criticism دوسرا آیا وہ یہ آیا کہ multilingual as unitary person multilingual ایک بندہ اگر دو یا دو سے چار languages بول پاتا ہے تو وہ کیا چار سوچنے کی system رکھتا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو language ہے اس پہ depend کرتی ہے thought اگر ہمیں ایک language آتی ہے تو ہم ایک طرح سے thought کر پاتے ہیں اس language کے اندر سوچ پاتے ہیں تو اگر ہم چار languages کے system کو جانتے ہیں تو ہم کیا چار different and الگ الگ طرح کہ thought functions اپنے اندر رکھتے ہیں thought system اپنے اندر رکھتے ہیں اس کے بعد ایک اور objection intelligent animal behavior and perception انسان تو ایسے animals ہیں جو language بول سکتے ہیں تو چلو وہ thought کا system رکھتے ہیں لیکن different animals جیسے کہ chimpanzee ہو گئے whales اور elephant ہو گئے یہ بڑے intelligent animal ہوتے ہیں ان کے اندر creativity بھی موجود ہوتی ہے جبکہ نہ یہ language بول پاتے ہیں اور نہ یہ language سمجھ پاتے ہیں تو یہ بات بہت بڑی دلیل ہے کہ language اور thought کا connection ضرور ہو سکتا ہے لیکن thought language پر dependent نہیں ہے دیسرا notion یہ ہے کہ the language system process provides specifics of one's own nature اگر ہم اس تھیوری کو دیا تھا hoop نے spire نے اور keropski نے ہو سکتا ہے ان کی pronunciation different ہو ان linguists نے یہ کہا کہ ایک بندے کا جو knowledge ہے vocabulary اور sentence کے بارے میں وہ influence کرتی ہے کس چیز کو اس بندے کے perception کو اور understanding nature کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس جتنا knowledge ہوتا ہے vocabulary اور syntax کے بارے میں وہ اتنی ہی perception اور understanding رکھتا ہے اتنا ہی کسی چیز کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو اس نظریے سے دیکھ سکتا ہے جس پہ objection vocabulary اور perception کا آیا psychologist یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ experiment کر کے دیکھا ہے کہ knowledge of vocabulary of language کا کتنا effect ہے perception یا behavior کے اوپر جس میں کائے اور میکڈینیل نے 1978 کے اندر یہ conclude کیا language اور perception کے بارے میں کہ perception determine کرتی ہے language کے بارے میں ایک انسان کا جو perception ہوتا ہے وہ اسی according language کا استعمال کرتا ہے نہ کہ language کے اوپر perception depend کرتا ہو کہنے کی مراد یہ ہے کہ الٹی notion دی گئی تھی اور اس کے criticism کے اندر یہ بات کہی گئی کہ perception جو ہوتا ہے وہ determine کرتا ہے کہ ہم نے کیسی language استعمال کرنی ہے بجائے اس کے کہ language determine کرے ہمارے perception اور understanding کو جو چوتھا notion آیا language and thought کے اوپر اور culture کے اوپر وہ یہ تھا کہ the language system persuades provide specifies of one's culture بہت سارے theorists اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ language قدر thought کو culture اور social belief کو ضرور effect کرتی ہے world کے اندر یعنی کہ انسان جو بھی culture یا social belief ایک دنیا کے اندر رکھتا ہے وہ اس کی language کے بدولت ہیں جس کے پر criticism یہ آیا کہ same languages is different worlds view کہا یہ گیا کہ ایک لیکن ان کے beliefs ان کا culture مختلف ہو سکتا ہے for example father christian ہو سکتی ہے ما catholic ہو سکتی ہے یا کوئی اور buddhist ہو سکتی ہے اسی کے علاوہ daughter آگے future کے اندر مسلم ہو سکتی ہے مسلم کے بعد بیٹا آگے change ہو کہ jewish ہو سکتا ہے تو language ہم لوگوں کی بے شک سیم ہو ہمارے views ہوسکتے ہمارے beliefs ہوسکتے ہیں تو language جو ہے تو اگر ہم اس belief کو مان کے چلیں کہ language influence کرتی ہے ہمارے world view کو culture اور social values کو تو ہمیں تو similarity دنیا میں ملنی چاہیئے تھی ہمیں یہ جو dissimilarity ملتی ہے یہ پھر کیوں ملتی ہے دنیا کے اندر لا تعداد languages بولی جاتی ہیں different languages بولی جاتی ہیں لیکن ان کے political social religious scientific philosophical views ایک جیسے ہو سکتے ہیں جیسے کہ پاکستان کے اندر ہوا ہو ہے جو چاہے وہ پنجاب کا ہو سندھ کا ہو سب کے political views سیم ہوئے میں چوتھا criticism یہ آیا کہ one language can describe لیکن مختلف جگہوں پہ مختلف دنیا کے حصوں کے اندر مختلف views اس کے اندر لیا جاتے ہیں اسی طرح bible بھی ہے اسی طرح communist manifesto بھی ہے اس کے بعد جو last criticism آیا وہ یہ تھا کہ اگر بندہ multilingual ہے تو اس کے views بھی world کے اندر multilingual ہونے چاہیے فار اگر ایک language ہمیں ایک world کا view دے رہی ہے تو اگر چار یا پانچ languages بولتے ہوں گے multilingual ہوں گے تو لینگویج سپیچ اور بھی یویر is not basis of thought یعنی کہ جو thought ہے سوچ ہے thinking کا process ہے وہ language سپیچ اور بھی یویر سے بالاتر ہے امید ہے کہ آپ کو لینگویج اور تھوٹ کا ریلیشن سمجھا گیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں کمیٹ میں مجھے لازمی بتایا کریں کہ کس ٹاپک پر ویڈیو بنانی چاہیے آپ کا جو سنگل لائک اور کمیٹ ہوتا ہے میرے لئے موڈیویشن ہوتا ہے نیکس ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ